موسیقی یہ جو بچے آئے ہیں جامعہ سے لڑکی آئے ہیں بیٹی آئے ہیں ان سب کو شریک کرتا ہوں ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح مجھ سے بستل کی حمایت نہیں ہونے والی ہے ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح مجھ سے بستل کی حمایت نہیں ہونے والی اور اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی ہے اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہی پر ہوگا ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی ہے چار مصرے اور سن لیجئے پچھلے دنوں فیض کی نظم کے معنی تبدیل کر دیئے پورے ہندوستان کے ہی معنی تبدیل کی جا رہے ہیں اردو زبان کے شاعر پر بھی یہ شمگاج گری میں یہ یہ ریت میری حصیت نہیں کہ میں فیض کی دفاع میں کچھ کہہ رہا ہوں بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی زبان میں اگر کوئی شاعر ظلم کے خلاف لکھا ہے تو یہ میری تائید ہے اس کے لیے اور میرے یہ چار مصرے ہیں خاص طور پر اس ہم جلسے میں سنانا چاہتا ہوں میرے پیجے میں بہت ہی محززین ہیں وہ اسی صاحب ذرا سی گزاری سے شک کہہ رہا ہوں کہ اُٹھا شمشیر دکھا اپنا ہنر کیا لے گا کیا لے گا کیا لے گا اُٹھا شمشیر دکھا اپنا ہنر کیا لے گا یہ رہی جان یہ گردن ہے یہ سر کیا لے گا دکھا شمشیر دکھا اپنا ہنر کیا لے گا یہ رہی جان یہ گردن ہے یہ سر کیا لے گا صرف ایک شیر صرف ایک شیر اُڑا دے گا پرخشے تیرے صرف ایک شیر یہ رہی جان یہ گردن ہے یہ سر کیا لے گا صرف ایک شیر اُڑا دے گا پرخشے تیرے تُو سمجھتا ہے کہ شایر ہے کر کیا لے گا ورہی جان ورہی جان ورہی جان ایک شیر اُڑا دے گا پرخشے تیرے تُو سمجھتا ہے کہ شایر ہے میں عام دور پر سرسول شایر میں جانتے بھی ہیں آپ بھی زیادہ سبانا جانتے ہیں کہ میں عام دور پر فرمائشیں پوری نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہوں ٹل جائے لیکن آج اجمی کو غریب محمد آبا کہ میں ان دور سے چلا ہوں جب سے لگا کے کم سے کم درجن بھر فون میرے پاس آئیں گے راہ بھئی ہم پور سننے کے لیے آج کے جلسے میں آئیں گے غزاب خاص تو میں اتنے لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتا یہ لاکھوں لوگ بھی سنا چاہتے ہیں یہ دیگر دو میٹ پہ دیگر میٹ پہ انشاءاللہ غزاب ختم ہو جائے گی اشاء مجھے وقت دے دیتے خدا کے اگر خلاف ہیں سبان اللہ ہونے تو جان تھوڑی ہے